اسلام علیکم میں ہوں سارا خان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے چکن بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی سمبل طریقے سے آج ہم سمبل انگریڈینٹس کے ساتھ بریانی تیار کریں گے تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو پیالی تیل میں تقریباً آٹھ سے دس درمیانے سائز کے پیاز جو ہے ان کو تل لیا ہے بریانی بنانے کے لئے میں دو کلو چاوال کیوں اور دو کلو چکن کی بریانی تیار کر رہی ہوں اب یہ پیاز اس کا قدر گولڈن ہو گیا اس میں میں اب چکن شامل کرنے لگی ہوں چکن کو تقریباً پانچ منٹک پرائی کرنے ایک کلو جو ہے کماتر میں کارچس میں شامل کر رہی ہوں تمہارٹر کو چھوڑا دیر ابھی ہم ڈگ دیں گے جو سے تین میں اچھلی ابھی یہ ساست ہو جائیں گے اس کے بعد پکن کے ساتھ ان کو بھون لیں گے تمہارٹر کو ساست ہو گئے ایک کلو جو ہے آلو کٹ کے ٹکروں میں کٹ لی ہیں آلو چھیل کے وہ شامل کر دیں گے ساتھ میں یہ ٹیماتر اور آلو جو میں وہ اچھے طریقے سے بھٹ جائیں گے اب دو پیکٹ جو ہے میں مسالے کے بریانی مسالے کے اس میں شامل کر رہی ہوں دو چھوٹی چمچ سوٹ میچ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ نمک ایک چھوٹی چمچ گرم مسالے پاوڈر ایک بڑی چمچ بھر کے لہسن ادھرک پاوڈر ڈال دی گے میں نے اب یہ املی جو ہے یہ تقریبن چار سے پانچ ٹیبل سپون ہے اسے میں نے پانی میں بھگو دیا گا اب املی شامل کر دیں گے اب سارے مسالوں کو مکس کر کے ہم ایک دفعہ گھون لیں گے جب یہ چکن اور آلو بھل جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جو نائس پوسیجر ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس کا بریانی کا اب ایک پیالی کے قریب دین ڈال دیں دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے ڈالیے گا اچھے اس میں ایک سین جو ہے وہ شوٹ ہونا رہ گیا تھا میں نے اس میں جب سارے مسالے تیار ہو گئے تھے تو میں نے لیئر لگانے سے پہلے اس میں دس سے بندرہ کے بارابر ہری مرچیں اور آدھی پیالی صاف ہوا پودینہ شامل کیا تھا تو یہ چیز آپ ضرور نوٹ کر لیجئے گا آلو، چکن، ٹیمارٹرس سکیز اچھے طریقے سے گل بھی گئی ہیں اور اس کی بھوچ بھی چکی ہیں اب یہ مسالہ بلکل ریڈی ہے پریانی کے لیے اب یہ میں چولہ بند کٹ ہو گی اب ہم چابل کی بوائل کرنے کی تیاری سٹارٹ کریں چاول جو ہے ایک کنی چھوڑ کے میں نے بوائل کر لیے فرسٹ لیئر میں چاول ڈال دیں گے تین لیئر چابلوں کی ہوں گی اور دو لیئر جو ہم نے چکن کا مٹیریل تیار کی اس کی ہوں گی تو اسی حساب سے پھر آپ جو ہے دیکھ لیں کتنا چاول ڈالنے ہوں گے آپ کو اب زردے کا رنگ تھوڑ سے پانی میں ملا کے شامل کر دیں اچھا میں اس پوائنٹ پہ کیوڑا ڈالا جاتا ہے بریانی میں لیکن میں کیوڑا ایڈ نہیں کریں کیونکہ میرے بچوں کو کیوڑے کی خوشبو پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ کیوڑا جو ہے تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے بریانی میں ایڈ کر دیں 20 منٹ ہو گئے ہیں چاول ڈال دیکھ لے کے ہم اب دیکھیں کتنا زبردست چاولوں کو دم آگیا ہے چاول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانا نکھنا نکھا بریانی بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بریانی ہماری ایک دم ریڈی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ریسپیز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور کومنس بھی ضرور کیا کریں اور جو بھی آپ کی فرمائش ہے تو وہ کومنس کے ذریعے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں جن ویرز نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نوٹفیکیشنز آپ کو مل سکیں بہت شکریہ جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ